بسم اللہ الرحمن الرحیم پری ہیٹ ہونے کے لئے پوٹ رکھتی ہے تو جی اس کو دس سے پندرہ منٹ کریں گے دم والی آنچ سے تھوڑی سی آنچہ اپنے تیز کرنی ہے اور ہم اپنا یہ جو ہے مولڈ کو ریڈی کر لیں گے گریس کریں گے اچھے سے اور یہ میں نے پیپر لیا ہے بچوں کا کوپی والا ہے ڈرائنگ والا لیا ہے اپنے جو ہے رائٹنگ والا نہیں لینا پلین لینا ہے بلکل اور ماپ کے کاٹ لیں اور اس کو بھی اچھے سے ہم گریس کریں گے آئل سے گریس کر لیں یا گھی سے تو کوئی بھی اس کا کونہ جو ہے ڈرائنگ نہیں ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو آئلنگ کر لینی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے اور ڈرائنگریڈنٹس آپ نوٹ کر لیجئے تو یہاں دو کپ میدہ لیا ہے میں نے یہ میرنگ کپ لیا ہے آپ کوئی سا بھی ریگولر چائے والا لے سکتے ہیں تو یہ بیکنگ پاؤڈر اس طرح سے گروسی سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ ہم یوز کریں گے اس میں تو باریک چھلنی سے ہم اس کو دو بار چھان لیں گے ایک چھٹکی ہم نمک کی ڈال لیں گے اور ڈیر ٹیبل سپون جو ہے بھر کے ہم بیکنگ پاؤڈر کا اس میں شامل کریں گے اور اس کو آپ نے باریک چھلنی سے اچھے سے چھان لینا ہے تو اس کو چھاننا بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھا آپ کا کیک بن کے ریڈی ہوگا تو دوسرا کپ بھی میں ڈال دوں گی آپ کوئی بھی چھائی والا کپ جو ہے آپ جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو میرنگ کے لیے تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور دوسرے انگریڈنٹس آپ نوٹ کر لیجے جو اس میں جائیں گے تو جی اس میں ہم نے تین عدد انڈے لیے ہیں اور ایک کپ آئل کا ڈال لیں گے یہی میں نے کپ جو ہے یوز کیا ہے آپ جو بھی کپ سیٹ کریں اسی سے آئل اور چینی وغیرہ کریں ایک کپ چینی اور ون ٹی سپون اس طرح سے ونیلہ ایسن ڈال لیں گے ازلی آپ کو گروسی سٹور سے مل جائے گا اور ایک کپ دودھ کا لیا ہے جتنا بھی میں شامل کروں گی میں آپ کو بتا دوں گی ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے زردہ کلر کلر کے لیے اس میں اور ون ٹی سپون اس میں ہم ونیلہ ایسن ڈالیں گے اور لیمن لیں گے اس کے دو سے تین کترے ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ انڈوں کی بالکل بھی سمیل نہ آئے تو بلینڈر جگ لے لیتے ہیں اس میں انڈے ڈالیں گے اور آئل ڈالیں گے اور اس کو آپ نے تین سے چار منٹ مسلسل بیٹ کرنا ہے اس سے بہت ہی فلفی بنیں گا آپ نے مشین کو روکنا نہیں ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو مسٹ پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آپ نے اور پھر دو منٹ اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور مسلسل چلانا ہے اس کو آپ نے آف نہیں کرنا تو جب اچھے سے مکس ہو جائے گا فلفی ہو جائے گا تو ہم ایک مکسنگ بول لیں گے اس میں ہم شیفٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فلفی ہے اور بہت ہی آسان ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم میدہ شامل کریں گے اور کٹ اور انگ فولڈ کے میتھرڈ سے ہم اس کو مکس کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہمارے انڈے فلفی ہیں وہ بلکل بھی نہ بیٹھے ہیں اگر آپ زور زور سے کریں گے تو یہ ہمارا کیک جو ہے پھولے گا بھی نہیں اور سوفٹ بھی نہیں بنے گا اور دودھ کا آدھا کپ میں نے اس میں شامل کر دیے اس طرح سے آپ نے فولڈر کٹ کے میتھرڈ سے اس طرح سے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور تمام میدہ میں اسی طرح سے شامل کر لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے جتنے ہلکے ہاتھ سے آپ مکس کریں گے اتنا ہی آپ کا جو ہے کیک فلفی بنے گا اور ہم نے ون تھرڈ کپ جو ہے یہ میوہ لیا ہے اچھے سے آپ نے اس کو خوشک کر کے صاف کر لینا ہے دھو کے اور سپیچولا کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور مولٹ میں آپ نے یہ شفٹ کر دینا ہے سارا میزہ اچھے سے برطن کو صاف کریں تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اور اس کو اچھے سے ٹیپ کریں گے تاکہ کوئی بھی ائر بابلز وغیرہ اس میں نہ ہو تو اوپر سے آپ کوئی بھی اپنے پسندیدہ ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں میں نے بادام جو ہے کٹنگ کر کے اس کے پر ڈال لیں تو جی اب پری ہیٹ ہوا ہمارا جو پوٹ ہے اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے چالیس منٹ کے لیے دم والی آنچ سے تھوڑی سے آنچ تیز کر کے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے یہ بہت ہی میٹر کرتا ہے اس میں تو اگر آپ کے آنچ بھی صحیح ہوگی تو یہ خوب پھولے گا اچھا بنے گا کئی سے بیٹھے گا کئی سے پھولے گا اس طرح سے نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدہ سا ریڈی ہو گیا تو چالیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں وڈن سٹک ڈال لیں یا نائف سے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیلی ہے تو دس منٹ میں اور اس کو رکھوں گی تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں سٹک ڈال کے آپ نائف سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل درائے ہے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو میں کچن کاؤنٹر پر نکال کے اچھے سے تھنڈا کروں گی روم تیمپریچر پر جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو مولڈ سے جو ہے نکالیں گے ایجز اس طرح سے ہم اس کے لوس کر لیں گے نائف سے بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو تب آپ نے نکالنا ہے اگر آپ فوراں سے نکالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو جی مولڈ سے نکال لیتے ہیں اور پیپر بھی اس کا ریموف کر دیتے ہیں تو بہت ہی زبردست بنتا ہے اب ٹی ٹائم پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں بیکری سے بھی زیادہ مزے کا یہ گھر پہ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو کٹ کرتے ہیں نائف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فلفی ہے اور جال بھی اس کا بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی سوفٹ بنا تھا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو زبردستی یہ ریسپی ہے تو ہوم ایج آپ اس کو ضرور بنا سکتے ہیں گھر پہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور میں توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو تو زبردستا ہمارا ٹی ٹائم کیک جو ہے ریڈی ہو گیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح سے اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایک ان آل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تینکیو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ